اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو عاصم زحاق بن مخلد زکریہ بن اسحاق یحیٰ بن عبداللہ بن سیفی ابو سعید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ تم انہیں یہ شہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس کو مان لیں تو انہیں یہ بتلاو کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے محتاجوں کو دی جائے گی حفظ بن عمرو شعبہ محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب موسی بن طلحہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے آپ نے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا اس کو کیا ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب ضرورت ہے تو اللہ تعالی کی عبادت کر اور اس کا کسی کو شریک نہ بنا نماز قائم کر اور زکاة دے اور صلح رحمی کر اور بحض کا بیان کر کہ مجھ سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے محمد بن عثمان اور ان کے والد عثمان بن عبداللہ نے بیان کیا کہ موسیٰ بن طلحہ سے انہوں نے ابو عیوب سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ابو عبداللہ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ محمد غیر محفوظ ہو بلکہ وہ عمرو ہو محمد بن عبدالرحیم افان بن مسلم وحیب یحیٰ بن سعید بن حیان ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا اور فرض نماز قائم کر اور فرض زکاة ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ تو اس عرابی نے کہا کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس پر زیادتی نہ کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی دیکھنا اچھا معلوم ہو تو وہ اس شخص کو دیکھے مسدد یحیع ابی حیان ابو زرعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حجاج بن منحال حماد بن زید ابو حمزہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عباس کو کہتے ہوئے سنا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیلہ ربیعہ کی ایک شاق ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مزر حائل ہیں اور ہم آپ کی طرف صرف حرام کے مہینوں میں آنے کا موقع پاتے ہیں اس لیے آپ ہمیں ایسی بات کا حکم دیں کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اس کی طرف دعوت دیں آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے روکتا ہوں اللہ پر ایمان لانا اور گواہی دینا کہ معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا نماز قائم کرنا زکاة دینا اور یہ کہ مال غنیمت کا پانچوہ حصہ ادا کرو اور میں تمہیں دبا ہنتم نقیر اور مزفد کے اس تعمال سے روکتا ہوں اور سلمان اور ابو نعمان نے حماد سے روایت کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ابو یمان حکم بن نافع شعیب بن ابی حمزہ زہری عبید اللہ بن عبد اللہ بن عطبہ بن مسعود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں خلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلہ کافر ہو گئے تو عمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کس طرح جنگ کریں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا مگر کسی حق کے عوض اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا واللہ میں اس شخص سے جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکاة کے درمیان تفریق ڈالی زکاة تو مال کا حق ہے واللہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی روکی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے میں دیتے تھے تو اس کے ناہ دینے میں ان سے جنگ کروں گا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ واللہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کا سینہ کھول دیا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہی حق ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر عبداللہ بن نمیر اسمائیل قیس روایت کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی بیعت 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 ماریں گی اور فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ پانی پر بھیج کر دودھ دوہا جائے اور نہ آئے تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اس حال میں بکری اس کی گردن پر ہو اور پھر پکارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے اور میں کہوں کہ اب میرے اختیار میں نہیں میں تو اللہ تعالی کا حکم تمہیں پہنچا چکا اور نہ آئے کوئی شخص اونٹ لے کر اس حال میں کہ وہ اونٹ اس کی گردن پر سوار ہو اور چلا رہا ہو پھر وہ پکارے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے اور میں کہوں میرے اختیار میں کچھ نہیں میں تو اللہ کا حکم پہنچا چکا علی بن عبداللہ حاشم بن قاسم عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار ابو سالح سمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکاة نہ ادا کی تو اس کا مال گنجے سامب کی شکل میں اس کے پاس لایا جائے گا جس کے سر کے پاس دو چنیاں ہوں گی قیامت کے دن اس کا توق بنایا جائے گا پھر اس کے دونوں جبدوں کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر قرآن کی آیت پڑھی اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں بلکہ یہ برا ہے اور قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا توق ہوگا احمد بن شبیب بن سعید یونس شبیب بن سعید ابن شہاب خالد بن اسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ نکلے تو ایک آرابی نے کہا مجھے اللہ تعالی کے قول واللزین یکنزون الزہب والفزت ولا ینفقون ہا فی سبیل اللہ فبشر ہم بعذاب علیم کی تفسیر بتائیے ابن عمر نے فرمایا کہ جس نے اسے جمع کیا اور زکاة نہ دی تو اس کے لئے خرابی ہے اور یہ زکاة کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا حکم ہے تب زکاة کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زکاة کو مالوں کی پاکی کا ذریعہ بنایا اسحاق بن یزید شعیب بن اسحاق عزائی یحیی بن ابی کثیر عمرو بن یحیی بن امارہ اپنے باپ یحیی بن امارہ بن ابل حسن ان سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکاة نہیں ہے اور نہ پانچ انٹوں سے کم میں زکاة ہے اور نہ پانچ وسق سے کم غلہ یا خجور میں زکاة ہے علی بن حاشم حشیم حسین زید بن وحب روایت کرتے ہیں کہ میں ربزہ سے گزرا تو ابو ذر رضی اللہ تعالی انہو ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو اس مقام میں کس چیز نے پہنچ آیا انہوں نے بتایا میں شام میں تھا تو مجھ میں اور معاویہ میں آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا معاویہ نے کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی اور اس سلسلہ میں میری ان سے خوب بحث ہوئی انہوں نے عثمان کو میری شکایت کا خط لکھا عثمان نے مجھے لکھا کہ مدینہ چلے آؤ چنانچہ میں چلا آیا تو لوگوں کا میرے پاس اس طرح حجوم ہونے لگا گویا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ تھا میں نے یہ عثمان رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری خواہش ہو تو ایسی جگہ گوشہ نشین ہو جاؤ جو مدینہ کے قریب ہو یہی چیز تھی جس کے سبب سے میں اس جگہ میں مقیم ہوں اور اگر مجھ پر کسی حبشی کو امیر مقرر کر دیں تو میں سنوں گا اور عطاعت کروں گا مقرر ایاش عبدالعلا جریری عبالعلا احنف بن قیس حا اسحاق بن منصور عبدالسامد عبدالحارس جوویری عبالعلا بن شخیر احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا جس کے بال اور کپڑے سخت تھے اور شکل سے پرہ گندی ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کو خوش خبری دے دو کہ ایک پتھر جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا پھر وہ ان کی چھاتی پر رکھا جائے گا جو ان کے منڈھے کی ہڈی کے پاس سے آر پار ہو کر نکل جائے گا اور وہ پتھر ہلتا رہے گا پھر وہ مڑا اور ایک ستون کے پاس جا بیٹھا میں بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جو تم نے کہی اس نے کہا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے حالانکہ میرے خلیل دوست نے کہا ہے میں نے پوچھا آپ کے خلیل کون ہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم اہد پہاڑ کو دیکھتے ہو میں نے آفتاب کو دیکھا کہ دن کو کون سا حصہ باقی رہ گیا ہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ضرورت کے لئے بھیجیں گے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تین اشرفیوں کے سوا میں کل خرچ خیرات نہ کروں اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے پوچھوں گا یہاں تک تک اللہ سے مل جاؤں محمد بن مسنہ یحیی اسماعیل قیس ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت دی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالی نے حکمت علم دیا اور وہ اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے صدقہ میں ریا کرنے کا بیان اللہ کے اس ارشاد کی بنا پر کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا آخر آیت واللہ لا یهد القوم القافرین اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تک ابن اباس نے کہا سلدہ کے معنی ہیں ایسی چیز جس پر کوئی چیز نہ ہو اور اکریمہ نے بیان کیا کہ ابل سے مراد شدید بارش ہے اور تل سے مراد تری ہے چوری کے مال سے صدقہ مقبول نہ ہوگا اور صرف پاک کمائی کی خیرات مقبول ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھی بات معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستایا جائے اور اللہ تعالی غنی اور بردبار ہے عبداللہ بن منیر ابو نظر عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پاک کمائی سے ایک خجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے سلمان نے ابن دینار سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور ورقان بحسند بن دینار سعید بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کو مسلم بن ابی مریم زید بن اسلم اور سہیل نے بحسند ابو سعال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آدم شعبہ معبد بن خالد حارسہ بن وحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کرو اس لیے کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا جب ایک آدمی اپنی خیرات لے کر پھرے گا تو اس کا لینے والا کسی کو نہ پائے گا اور آدمی اس سے کہے گا اگر تم کل خیرات لے کر آتے تو میں قبول کر لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب الیمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم میں دولت کی زیادتی ہو جائے گی اور بہتی پھرے گی یہاں تک کہ مال والے کو یہ فکر رہے گی کہ کوئی شخص اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا اور یہاں تک کہ وہ اس کو کسی کے سامنے پیش کرے گا تو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں عبداللہ بن محمد ابو آسم نبیل سعدان بن بشیر ابو مجاہد محل بن خلیفہ حتائی عدی بن حاتم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس تھا تو آپ کے پاس دو شخص آئے ایک تو فکر و فاقہ کی شکایت کر رہا تھا دوسرا رہزنی اور راستے غیر محفوظ ہونے کا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جہاں تک رہزنی کا تعلق ہے کچھ دنوں بعد تم پر ایسا زمانہ آئے گا جب قافلہ مکہ کی طرف اور محافظ کے روانہ ہوگا باقی رہا فکر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ تم میں سے کوئی شخص صدقہ لے کر ادھر ادھر پھرے گا اور اس کو اس خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا پھر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوگا اور نہ کوئی ترجمان ہوگا جو ترجمہ کرے پھر اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا وہ کہے گا ہاں تو پھر فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجا تھا وہ کہے گا ضرور پھر اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی اسے آگ ہی نظر آئے گی اس لیے تم میں سے ہر شخص آگ سے بچے اگرچہ ایک خجور کے ذریعے سے ہی اگر ایک خجور بھی میسر نہ ہو تو باتیں اچھی کہے محمد بن علا ابو اسامہ ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص سونا لے کر گھومے گا لیکن اسے کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اسے قبول کرے اور انہی میں ایک ایسا شخص بھی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے اس کی پناہ میں مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی کے سبب چالیس عورتیں ہوں گی شخص آیا اور اس نے ایک سا صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے ایک سا سے مستغنی ہے تو آیت آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقہ کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی آدمی بازار جاتا اور مزدوری کر کے ایک مد حاصل کرتا اور آج ان میں سے بعض کے پاس ایک لاکھ درہم ہیں سلمان بن حرب شعبہ ابو اسحاق عبداللہ بن موقل عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہو اسے صدقہ دے کر آگ سے بچو بشر بن محمد عبداللہ معمر زہری عبداللہ بن عبی بکر بن حزم اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگتے ہوئے آئی اس نے میرے پاس سوائے ایک خجور کے کچھ نہیں پایا تو میں نے وہ خجور اسے دے دی اس عورت نے اس خجور کو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اور خود کچھ نہیں کھایا پھر کھڑی ہوئی اور چل دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے آگ سے حجاب ہوں گی موسیٰ بن اسمائیل عبدالواحد عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ عجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تندرست ہے بخیل ہے اور فقر سے ڈرتا ہے اور مالداری کی امید کرتا ہے اور نہ توقف کر اتنا کہ جان حلق تک آ جائے اور تو کہے کہ اتنا مال فلان شخص کے لئے ہے اور اتنا مال فلان شخص کو دے دیا جائے حالانکہ اب تو وہ مال فلان کا ہو ہی چکا ہے موسی بن اسماعیل ابو عوانہ فراس شعبی مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں کون شخص آپ کو جلدی ملے گا آپ نے فرمایا کہ تم میں جس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے ان بیویوں نے ایک چھڑی لے کر اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا تو سودہ کا ہاتھ زیادہ لمبا تھا بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ ہے چنانچہ حضرت زینب سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور وہ صدقہ بہت پسند کرتی تھی علانیہ صدقہ کرنے کا بیان اور اللہ تعالیٰ کا قول کہ جو لوگ اپنا مال رات اور دن کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں تو ان کو ان کا عجر ان کے رب کے پاس ملے گا اور نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ گمگی ہوں گے پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کا بیان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک مرد جس نے اس طرح چھپا کر خیرات کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی کہ اس کا دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اور اللہ تعالی کا قول اگر تم خیرات اعلانیا کرو تو اچھا ہے اور اگر پوشیدہ طور پر کرو تو یہ بھی اچھا ہے اور اللہ تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور اللہ تعالی ان چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا میں صدقہ کروں گا چنانچہ وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اس کو ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ چور کو صدقہ دیا گیا تو اس نے کہا اے میرے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے میں صدقہ کروں گا چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا اور وہ ایک زناکار عورت کو دے دیا تو لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے کہ ایک زناکار عورت کو دے دیا تو اس نے کہا کہ اے میرے اللہ ایک زناکار عورت کو دینے پر تیری ہی تعریف ہے میں صدقہ کروں گا چنانچہ پھر وہ صدقہ کا مال لے کر نکلا تو ایک مالدار کو دے دیا تو لوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے لگے کہ ایک مالدار کو صدقہ دے دیا گیا تو اس نے کہا اے میرے اللہ چور زناکار عورت اور مالدار آدمی کو صدقہ دینے پر تیرے ہی لیے تعریف ہے چنانچہ وہ صدقہ مقبول ہوا اور اس سے کہا گیا کہ چور کو جو تم نے صدقہ دیا وہ اس لیے مقبول ہوا کہ شاید وہ چوری سے باز رہے اور زناکار شاید زنا سے بچے اور مالدار کو شاید عبرت ہو اور جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے خرچ کرے محمد بن یوسف اسرائیل عبو الجویریہ معن بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں میرے والد اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری منگنی کرائی اور نکاح پڑھایا اور میں ایک جھگڑا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میرے والد یزید نے چند دنار صدقہ کے لیے نکالے تو اس کو مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا میں آیا تو اس کو لے لیا پھر میں اس کو لے کر اپنے والد کے پاس آیا تو میرے والد نے کہا اللہ کی قسم تجھ کو دینے کا ارادہ نہ تھا چنانچہ میں یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ اے یزید تجھے وہ ملے گا جس کی تُو نے نیت کی اور اے معن وہ تیرا ہے جو تُو نے لے لیا مسدد یہیہ عبید اللہ حبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ہیں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے سایہ میں لے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا امام عادل جوان جس کی نشو نما اللہ ہی کی عبادت میں ہوئی ہو وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہو وہ دو مرد جنہوں نے اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہو اور اس پر قائم رہے ہوں اور اسی لیے جدا ہوئے ہوں وہ مرد جس کو منصب والی اور حسین عورت نے برائی کے لیے بلایا اور اس مرد نے کہا کہ میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کا بایا ہاتھ نہ جانتا ہو کہ دایا ہاتھ کیا دے رہا ہے اور وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے علی بن جاد شعبہ معبد بن خالد حارسہ بن وحب خزائی سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کرو ان قریب تم پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک شخص خیرات کا مال لے کر نکلے گا تو وہ شخص جسے خیرات دینے جائے گا کہے گا کہ اگر تم اسے کل لے کر آتے تو میں اسے لے لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور شقیق مسروک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر سے کھانا خیرات کرے بشرتے کہ فساد کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو عجر ملے گا اس سبب سے کہ اس نے خیرات کی اور اس کے شہر کو سواب ملے گا اس سبب سے کہ اس نے کمایا اور خازن کے لیے بھی اتنا عجر ہے ان میں سے بعض کے عجر کو کم نہیں کرے گا عبدان عبداللہ یونس زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ صدقہ پہلے ان لوگوں پر کر جن کی تجھ پر ذمہ داری ہے اور ان لوگوں سے ابتدا کر جو کہ تیری نگرانی میں ہیں موسیٰ بن اسمائیل بہیب ہشام اروہ حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقہ شروع کر ان لوگوں سے جو تیری نگرانی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ ہے جو ان لوگوں پر کیا جائے جن کا ذمہ دار ہے اور جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے اور جو شخص بے پروائی چاہے تو اللہ اسے بے پروائی بنا دیتا ہے اور وہیب نے بہسند ہشام اروہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا دوسری سند عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں کہ آپ ممبر پر تھے اور صدقہ کا اور سوال سے بچنے اور سوال کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے حدیث کے اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ صدقہ دینا افضل ہے نہ کہ لینا اس چیز پر احسان جتلانے والے کا بیان جو اس نے دی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں آخر آیت تک ابو آسم امرو بن سعید ابن ابی ملیکہ اقبہ بن حارس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسر کی نماز پڑھائی پھر جلدی روانہ ہو گئے گھر میں داقل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو میں نے یا کسی اور نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر میں مالِ صدقہ سے ایک ٹکڑا سونے کا چھوڑ آیا تھا میں نے ناپسند کیا کہ اس کی موجودگی میں رات گزاروں اس لیے میں نے اسے تقسیم کر دیا مسلم شعبہ عدی سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے اور دو رکعت اس طرح نماز پڑھی کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد نماز پڑھی پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بلال رضی اللہ تعالی انہو آپ کے ساتھ تھے چنانچہ آپ نے عورتوں کو نصیحت کی اور انہیں حکم دیا کہ خیرات کریں تو عورتیں اپنی بالیاں اور کنگن پھینکنے لگیں موسی بن اسمائیل عبدالواحد ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ ابو بردہ بن ابی موسی ابو موسی اشعری سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کرتا تو ہمیں فرماتے کہ استفارش کرو تم بھی عجر دیے جاؤگے اور اللہ تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے صدقہ بن فضل عبدال حشام فاطمہ بنت منزر اسماع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات نہ روکو ورنہ تم سے روک لیا جائے گا عثمان بن ابی شعبہ عبدہ سے روایت کرتے ہیں بیان کیا کہ تم مت گنو ورنہ اللہ تعالی بھی تمہیں شمار سے دے گا ابو عاصم ابن جریج محمد بن عبد الرحیم حجاج بن محمد ابن جریج ابن ابی ملیکہ عباد بن عبداللہ بن زبیر اسماع بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا کہ روپیہ پیسہ تھیلی میں بند کر نہ رکھو ورنہ اللہ بھی بند کر کے رکھے گا اور جہاں تک ہو سکے خیرات کرتی رہو قطعبہ جریر آمش ابو وائل خزیفہ بیان کرتے ہیں عمر بن خطاب نے فرمایا تم میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنہ کے متعلق حدیث یاد ہے میں نے کہا مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا عمر بن خطاب نے فرمایا تم اس پر زیادہ دلیر ہو بتاؤ آپ نے کیا فرمایا میں نے کہا آپ نے فرمایا انسان کے لیے اس کے بیوی بچے اور پڑوسی میں ایک فتنہ ہوتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ ہے اور سلمان نے کہا کبھی اس طرح کہتے کہ نماز صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا اس کا کفارہ ہے عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں میرا مقصد تو وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موج مارے گا حزیفہ نے کہا اے امیر المومنین آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک بند دروازہ ہے عمر رضی اللہ تعالی انہو نے پوچھا کیا وہ بند دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا میں نے جواب دیا نہیں بلکہ توڑا جائے گا انہوں وائل کا بیان ہے ہم نے مسروق سے کہا حزیفہ سے پوچھو انہوں نے حزیفہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی ہیں کہا ہاں اس یقین کے ساتھ جانتے ہیں جس طرح ہر آنے والے دن کے بعد رات کے آنے کا یقین ہوتا ہے اور یہ اس لیے کہ بیان کی ہے اس میں غلطی نہیں ہے عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری عرواہ بن حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان چیزوں کے متعلق مجھے بھی بتلائیے جو میں جاہلیت کے زمانے میں کرتا تھا مثلا صدقہ غلام آزاد کرنا صلح رحمی تو کیا ان پر بھی عجر ملے گا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تو اپنی انہی پچھلی نیکیوں کی وجہ سے ہی تو مسلمان ہوا قطعبہ بن سعید جریر آمش ابو وائل مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جب عورت اپنے شہر کے کھانے میں سے خیرات کرے بشرتے کہ گھر خراب کرنے کی نیت نہ ہو تو اس کو اس صدقہ کے سبب اس کے شوہر کو اس کمائی کے سبب سے عجر ملے گا اور خازن کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا محمد محمد علیہ ابو اسامہ برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسی نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمان خزانچی جو امانت دار ہو اور اپنے مالک کا حکم نافذ کرے اور بعض دفعہ یہ بھی فرمایا کہ جس قدر اسے حکم دیا جائے پورا کرے اور اس سے اس کا دل خوش ہو اور جس کے لئے اسے حکم دیا گیا ہے اس کو دے دے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے آدم شعبہ منصور آمش ابو وائل مسروق حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جب کوئی عورت اپنے شہر کے گھر سے خرچ کرے عمر بن حفظ بن غیاس آمش شقیق مسروق حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شہر کے گھر سے خرچ کرے بشرتے کہ گھر کو تباہ کرنے کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو اس کا عجر ملے گا شہر کے لیے اس سبب یہ اس سبب سے کہ اس نے خرچ کیا یحیی بن یحیی جریر منصور شقیق مسروق حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جب عورت اپنے گھر کے کھانے سے خیرات کرے بشرتے کہ گھر کو تباہ کرنے کی نیت نہ ہو تو اس عورت کو اس کا ثواب ملے گا اور شہر کو اس لیے کہ اس نے کمایا اور خازن کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا اسمائیل برادر اسمائیل ابو بکر بن ابی عدریس سلمان معاویہ بن ابی مزرد ابو الحباب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں پر کوئی صبح نہیں آتی مگر اس میں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کو تباہی عطا کر موسی وحیب عبداللہ ابن تعوس تعوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جو لوہے کے دو کرتے پہنے ہوئے ہوں دوسری سند ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جو لوہے کے دو کرتے چھاتیوں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہوں جو شخص خرچ کرنے والا ہے اس کے خرچ کرتے ہی وہ کرتہ پھیل جاتا ہے یا اس کے سارے جسم پر چھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی انگلیاں چھپ جاتی ہیں اور اس کے نشانے قدم مٹ جاتے ہیں اور بخیل جب ارادہ کرتا ہے کہ کچھ خرچ کرے تو اس کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے وہ اسے کشادہ کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا حسن بن مسلم نے تاؤس سے جب بہتین دو کرتے کے الفاظ اس کے مطابع حدیث روایت کی اور حنزلہ نے تاؤس سے جنتان دو ذرہیں بیان کیا اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر نے بحسند حرمز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتان کا لفظ روایت کیا ہے کمائی اور تجارت کے صدقہ کا بیان اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہیں آخر آیت غنی حمید تک مسلم بن ابراہیم شعبہ سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے اور ان کے دادا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا حاجت مند مظلوم کی امداد کرے لوگوں نے کہا اگر اس کی طاقت نہ ہو تو آپ نے فرمایا اچھی باتوں پر عمل کرے اور برائیوں سے رکھے اس کے لئے یہی صدقہ ہے احمد بن یونس ابو شہاب خالد حزا حفظہ بن سیرین ام اطیہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نصیبہ انساریہ کے پاس ایک بکری بھیجی گئی اس میں کچھ گوشت حضرت عائشہ کے پاس بھیج دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں سوائے اس گوشت کے جو نصیبہ نے بکری میں سے بھیجا آپ نے فرمایا کہ لاؤ اس لیے کہ خیرات اپنی جگہ پر پہنچ چکی عبداللہ بن یوسف مالک عمرو بن یحییہ مازنی یحییہ مازنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پانچ اونٹ سے کم میں زکاة نہیں اور پانچ اوکیہ چاندی سے کم میں زکاة نہیں اور پانچ وسک غلہ خجور سے کم میں زکاة نہیں ہے محمد بن مسنہ عبد الوحاب یحیی بن سعید امرو اپنے والد سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا محمد بن عبداللہ عبداللہ بن مسنہ سمامہ حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو لکھ بھیجا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول نے فرض کیا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اور جس شخص پر بنت محاذ ایک سال کی اونٹنی واجب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لبون دو سال کی اونٹنی ہو تو وہ اس سے لی جائے اور زکاة وصول کرنے والا اس کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور اگر اس کے پاس اس قیمت کی بنت محاذ نہیں بلکہ بنت لبون ہو تو وہ اس سے لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے کچھ نہیں دیا جائے گا محمل اسمائیل ایوب عطا بن ابی رباح سے روایت کرتے ہیں کہ ابن اباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی پھر آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کی اپنی آواز نہیں سنا سکے تو آپ ان عورتوں کے پاس آئے اور بلال بھی اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے ساتھ تھے آپ نے ان کو نصیحت کی اور حکم دیا کہ صدقہ کریں چنانچہ عورتوں نے یہ چیزیں پھینکنا شروع کی ایوب نے اپنے کانوں اور حلق کی طرف اشارہ کیا محمد بن عبداللہ انساری عبداللہ انساری سمامہ سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے سمامہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو وہ چیز لکھ بھیجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے مقرر کی تھی من جملہ ان کے ایک یہ بھی تھی کہ زکاة کے ڈر سے نہ تو متفرق مال کو یقجہ کیا جائے اور نہ یقجہ مال کو متفرق کیا جائے محمد بن عبداللہ عبداللہ دونوں زکاة کی ادائیگی کے بعد آپس میں برابر برابر سمجھ لیں علی بن عبداللہ ولید بن مسلم عزائی ابن شہاب عطا بن یزید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا برا ہو تیرے لئے ہجرت کا معاملہ مشکل ہے کیا تیرے پاس اونٹ ہے کہ تو اس کی زکاة ادا کرے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا سمندروں کے اس پار عمل کر اللہ تعالی تیرے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا محمد بن عبداللہ انساری عبداللہ سمامہ سے حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو وہ فرض زکاة لکھ کر بھیجی جس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا جس شخص پر زکاة میں جزاہ ہو پانچ برس کی اونٹنی واجب ہو اور اس کے پاس جزاہ نہ ہو بلکہ حکہ چار سال کی اونٹنی ہو تو اس سے جزاہ لیا جائے گا اور زکاة دینے والے اس کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور جس پر زکاة میں حکہ واجب ہو لیکن اس کے پاس حکہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہو تو اس سے بنت لبون ہی لیا جائے گا اور دو بکریاں یا بیس درہم دے گا اور جس پر زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حکہ ہو تو اس سے حکہ لیا جائے گا اور زکاة وصول کرنے والا اس کو بیس درہم دے گا اور جس شخص کے پاس زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس بنت لبون نہ ہو بلکہ بنت محاذ ہو تو اس سے بنت محاذ ایک سال کی اونٹنی لی جائے گی اور اس کے ساتھ زکاة دینے والا بیس درہم یا دو بکریاں دے گا محمد بن عبداللہ بن مسنہ انساری عبداللہ بن مسنہ سمامہ بن عبداللہ بن انس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو یہ لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرض صدقہ زکاة ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور جس کا اللہ تعالی نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے اس لیے جس مسلمان سے اس کے مطابق طلب کیا جائے تو وہ دے دے اور جس سے اس سے زیادہ مانگا جائے تو وہ نہ دے چوبیس اونٹوں اور اس سے کم میں ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری دے اور جب پچیس سے پینتیس تک پہنچ جائے تو اس میں ایک مادہ بنت مخاز دے اور چھتیس سے پینتالیس تک ایک مادہ بنت لبون دے اور جب چھالیس ہوں تو ساٹھ تک ایک ہکہ چار سال کی اونٹنی جو جفتی کے قابل ہو دے ایک سٹھ سے پچھتر تک ایک جزہ دے اور چھہتر سے نوے تک دو بنت لبون اکیانوے سے ایک سو بیس تک دو ہکہ جفتی کے قابل دے اور جب ایک سو بیس سے زیادہ ہوں تو ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور ہر پچاس میں ایک ہکہ دے اور جس شخص کے پاس صرف چار ہی اونٹ ہوں تو اس پر زکاة نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے تو لیا جا سکتا ہے اور جب پانچ اونٹ ہوں تو ایک بکری ہے اور چرنے والی بکریوں کی زکاة میں چالیس سے ایک سو بیس تک میں ایک بکری واجب ہے اور ایک سو بیس سے زیادہ ہوں تو دو سو تک میں دو بکری دو سو سے تین سو تک میں تین بکری اور جب تین سو سے زیادہ ہوں تو ہر سو پر ایک بکری دینی ہوگی اور کسی شخص کی چرنے والی بکری اگر چالیس سے ایک کم ہوں تو اس میں زکاة واجب نہیں مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے اور چاندی میں چالیس ہصہ زکاة فرض ہے اگر کسی شخص کے پاس نوے درہم ہوں تو اس میں کچھ زکاة نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا مالک دینا چاہے محمد بن عبداللہ عبداللہ بن مسننہ سمامہ سے حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے زکاة کا حکم لکھ کر بھیجا جو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ زکاة میں بڑھی اور عیبدار بکری نہ دی جائے اور نہ بکرا دیا جائے مگر یہ کہ زکاة وصول کرنے والا لینا چاہے انہو نے فرمایا کہ واللہ اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی روکا جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان کے روکنے پر جہاد کروں گا عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میرے خیال میں اس ارادہ کی جنگ کی وجہ اس کے سوا کوئی بات نہ تھی کہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کا سینہ جنگ کے لئے کھول دیا تھا تو میں سمجھا کہ حق یہی ہے امیہ بن بستام زید بن زریع روح بن قاسم اسمعیل بن امیہ یحیی بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز رضی اللہ تعالی انہو کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو انہیں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ جب وہ اللہ تعالی کو جان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر پانچ نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں جب وہ یہ کر لیں تو انہیں بتلاو کہ اللہ تعالی نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو دی جائے گی جب وہ یہ مان لیں تو ان سے زکاة وصول کر لیں لیکن ان کے امدہ مال لینے سے بچتے رہو عبداللہ بن یوسف مالک محمد بن عبد الرحمن بن ابی سعساہ مازنی اپنے والد سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجور میں زکاة نہیں اور پانچ اوکیہ چاندی سے کم میں زکاة نہیں ہے اور پانچ اونٹ سے کم میں زکاة نہیں ہے عمرو بن حفظ حفظ بن غیاس عامش معرور بن سوید ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یا یہ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں یا اسی طرح کی کوئی قسم کھائی کہ نہیں ہے کوئی شخص جس کے پاس اونٹ گائے بکری ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے مگر یہ کہ قیامت کے دن یہ جانور اس حال میں لائے جائیں گے پہلے سے زیادہ اور موٹے ہوں گے اور اپنے کھروں سے ان کو روندیں گے اور اپنے سینگوں سے ماریں گے جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پھر پہلا جانور اس پر لوٹ آئے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا بکیر نے اس کو بحسند ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا عبداللہ بن یوسف مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ابو طلحہ انسار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے ان کے پاس خجور کے باغ تھے اپنے تمام مالوں میں ان کو بیروحہ بہت زیادہ محبوب تھا اس کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے تھے انس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نیکی نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اور میرے تمام معلوم میں بیرحا مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے میں اس کا ثواب اور زخیرہ کی امید رکھتا ہوں اس لیے آپ اسے رکھ لیں اور جہاں مناسب ہو صرف کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش یہ تو مفید مال ہے یہ تو آمدنی کا مال ہے اور جو تو نے کہا میں نے سن لیا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کروں گا چنانچہ ابو طلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچہ زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا روح نے اس کے مطابع حدیث روایت کی اور یحیی بن یحیی اور اسماعیل نے مالک سے رابح کے بجائے رائح کا لفظ بیان کیا ہے ابن ابی مریم محمد بن جعفر زید بن اسلم عیاز بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الازحا کے دن عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے پھر نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو نصیحت کی اور ان کو صدقہ کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا اے لوگو صدقہ کرو پھر عورتوں کے پاس پہنچے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم خیرات کرو اس لیے کہ مجھے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دکھلائی گئیں عورتوں نے کہا ایسا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اے عورتوں میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں ناکس کسی کو نہیں دیکھا جو بڑے بڑے ہوشیاروں کی عقل کم کر دے پھر آپ گھر واپس ہوئے جب گھر پہنچے تو ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی انہا آئیں اور اندر آنے گیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ زینب ہے آپ نے فرمایا کون زینب کہا گیا کہ ابن مسعود کی بیوی آپ نے فرمایا اچھا اجازت دو انہیں اجازت دی گئی تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا نبی اللہ آج آپ نے صدقہ کا حکم دیا میرے پاس ایک زیور تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خیرات کر دوں ابن مسعود نے دعویٰ کیا کہ وہ اور ان کا بیٹا خیرات کا زیادہ مستحق ہے ان لوگوں سے جن کو میں خیرات دینا چاہتی ہوں رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے شوہر ابن مسعود نے سچ کہا ہے اور تیرا لڑکا ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہے جن کو تو خیرات دینا چاہتی ہے آدم شعبہ عبداللہ بن دینار سلمان بن یسار عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکاة فرض نہیں ہے مسدد یحیی بن سعید حسیم بن عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سلمان بن حرب وحیب بن خالد حسیم بن عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے غلام میں زکاة اور اس کے گھوڑے میں زکاة فرض نہیں ہے معاز معاز بن فضالہ حشام یحیہ بلال بن ابی میمونہ عطا بن یسار نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم لوگوں کے متعلق دنیا کی زیب و زینت سے ڈرتا ہوں کہ اس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی چیز بری چیز کو لائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو اس شخص سے کہا گیا کیا بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے اور حضور تجھ سے گفتگو نہیں کرتے ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وہی اتر رہی ہے آپ نے چہرے سے پسینہ پونچا اور فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے گویا اس کی تعریف کی اور فرمایا اچھی چیز بوری چیز پیدا نہیں کرتی مگر موسم ربیع میں ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو مار ڈالتی ہے یا تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے مگر اس جانور کو جو ہری گھاس چرے یہاں تک کہ جب دونوں کو پیٹ بھر جائیں تو وہ آفتاب کی طرف رخ کر کے لید اور پیشاب کرے اور چرتا رہے اسی طرح یہ مال سر سبز و شاداب اور میٹھا ہے کیا ہی بہتر ہے مسلمان کا مال کہ اس میں سے مسکین یتیم اور مسافروں کو دیتا ہے یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو ناحق لیتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا عمر بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس آمش شقیق عمرو بن حارس زینب عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے روایت کرتے ہیں آمش نے کہا میں نے اس کو ابراہیم سے بیان کیا تو ابراہیم نے مجھ سے بواستہ عبیدہ عمرو بن حارس زینب زوجہ عبداللہ بن مسعود سے بلکل اسی طرح روایت کیا ہے زینب نے بیان کیا کہ میں مسجد میں تھی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا خیرات کرو اگرچہ تمہارا زیور ہی ہو اور زینب عبداللہ کی ذات پر اور چند یتیموں کی ذات پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کرتی تھی انہوں نے عبداللہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی میں نے ایک انساری عورت کو دروازے پر پایا اس کو بھی وہی ضرورت تھی جو مجھے تھی ہمارے سامنے سے بلال گزرے ہم نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میں اپنے شوہر اور ان کے یتیم بچوں پر جو میری پرورش میں ہیں خرچ کروں تو کیا وہ کافی ہوگا اور ہم نے کہا کہ ہمارا نام نہ لینا بلال اندر گئے تو آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ دونوں کون عورتیں ہیں بلال نے کہا زینب آپ نے فرمایا کہ کون زینب بلال نے کہا کہ عبداللہ کی بیوی آپ نے فرمایا ہاں اس کے لئے دو عجر ہیں ایک رشتہ داری کا اور دوسرے صدقہ کا عثمان بن ابی شہبہ عبدہ حشام اپنے والد سے وہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں زینب نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا مجھ کو ثواب ملے گا اگر ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں وہ میری بھی اولاد ہیں آپ نے فرمایا تم ان پر خرچ کرو تم کو اس کا ثواب ملے گا جو تم اس پر خرچ کرو گی عبد المطلب زکاة نہیں دیتے آپ نے فرمایا کہ ابن جمیل انکار نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ وہ فقیر تھا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مالدار بنایا وہ ناشکری کرتا ہے لیکن خالد تو تم اس پر زکاة کا مطالبہ کر کے ظلم کرتے ہو اس نے اپنی ذرہیں اور سامان جنگ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے اور عباس بن عبد المطلب میرے چچا ہیں ان کی زکاة ان پر صدقہ ہے اور اتنا ہی اور بھی ابن ابی زناد نے اپنے والد سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور ابن اسحاق نے ابو زناد سے روایت کیا کہ ہی ی علیہی ومسلوہ مآہا وہ اباس یہ صدقہ اور اتنا ہی اور بھی ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے بواستہ آرج اسی طرح حدیث بیان کی گئی عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انسار انسار ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے کچھ مانگا آپ نے ان کو دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ کے پاس ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا میں تم سے بچا نہیں رکھوں گا اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے جو شخص بے پروائی چاہے تو اسے اللہ تعالی بے پروائی بنا دے گا اور جو شخص سبر کرے گا اللہ تعالی اسے سبر عطا کرے گا اور کسی شخص کو سبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی عبداللہ بن یوسف مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم میں سے ایک شخص کا رسی لینا اور اپنی پیٹ پر لکڑیاں اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس آ کر سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے موسیٰ وحیب حشام عروہ حضرت زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص رسی لے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹ پر اٹھا کر اس کو بیچے اور اللہ تعالی اس کی عزت کو محفوظ رکھے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگیں اور وہ اسے دیں یا نہ عبدان عبداللہ یونس زہری عروہ بن زبیر سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ حکیم بن حضام نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے دیا میں نے پھر مانگا تو آپ نے دیا پھر فرمایا کہ اے حکیم یہ مال سرسبز و شاداب اور میٹھا ہے جو اس کو سخاوت نفس کے ساتھ لے تو اس میں برکت دی جاتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ اس کو لے تو اس میں برکت نہیں رہتی اور اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا میں آپ کے بعد کسی سے کچھ قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو ان کو وظیفہ دینے کے لئے بلاتے تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتے پھر عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو وظیفہ دینے کے لئے بلائیا تو قبول کرنے سے انکار کر دیا عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت میں تمہیں حکیم پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اس مال میں سے حکیم کا حق اس کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں چنانچہ حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد کسی شخص سے کچھ بھی قبول نہ کیا یہاں تک کہ وفات پائے یحیی بن بکیر لیس یونس زہری سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی انہو کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم مجھ کو کچھ دیتے تو میں کہتا اس شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو آپ فرماتے کہ جب اس مال میں سے کچھ تم کو ملے اس حال میں کہ تمہارا دل اس میں نہ لگے اور تم نہ مانگنے والے ہو تو لے لو اور اگر نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑو یحیی بن بکیر لیس عبید اللہ بن عبی جعفر حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ ایک شخص لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا اور فرمایا کہ آفتاب قیامت کے دن قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ نصف کان تک پسینہ آ جائے گا بس وہ اسی حال میں حضرت آدم علیہ اسلام کے پاس فریاد لے کر جائیں گے پھر حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے پاس پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور عبداللہ نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ مجھ سے لیس نے بواستہ ابن ابی جعفر بیان کیا کہ آپ سفارش کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے آپ روانہ ہوں گے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ پکڑ لیں گے اس دن اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا جس کی تمام لوگ تعریف کریں گے اور معلہ نے بیان کیا کہ ہم سے وہیب نے بواستہ نعمان بن راشد عبداللہ بن مسلم زہری کے بھائی حمزہ بن عبداللہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے متعلق روایت کیا حجاج بن منحال شعبہ محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک لکمہ یا دو لکمہ ادھر سے ادھر پھیراتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کو مالداری حاصل نہیں ہے اور وہ شرم محسوس کرتا ہے اور لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا یا عقوب بن ابراہیم اسماعیل بن علیہ خالد حزہ ابن عشوہ شعبی مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے کچھ بھیجو جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے نبی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تین چیزیں ناپسند فرمائی ہیں ایک بے فائدہ گفتگو دوسرے مال ضائع کرنا اور تیسرے بہت مانگنا محمد بن عزیر زہری یا عقوب بن ابراہیم ابراہیم سوالح ابن شہاب عامر بن سعد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مال دیا اور میں ان میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور اس کو کچھ نہ دیا حالانکہ وہی شخص مجھ کو زیادہ پسند تھا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور چپکے سے عرض کیا کیا بات ہے آپ نے فلان شخص کو چھوڑ دیا واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں یا مسلمان میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر وہ چیز غالب ہوئی جو میں اس کے متعلق جانتا تھا چنانچہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کو چھوڑ دیا حالانکہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں کہا یا مسلمان میں تھوڑی دیر خاموش رہا پھر مجھ پر اس کا وہ حال غالب آیا جو اس کے متعلق جانتا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ فلان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ دیا حالانکہ وہ مومن ہے یا مسلمان تین بار اسی طرح ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے صرف اس خوف سے دیتا ہوں کہ کہیں دوزخ میں موہ کے بل نہ گرا دیا جائے اور یا قوب اپنے والد سے بواستہ سوالح اسمائیل بن محمد محمد بن سعد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اپنی حدیث میں اتنا زیادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سعد کے شانے اور گردن پر رکھ کر فرمایا اے سعد ادھر آؤ انی لا اتی میں ایک شخص کو دیتا ہوں آخر تک ابو عبداللہ بخاری بیان کرتے ہیں کہ قب قبو کے معنی ہیں الٹ دیے گئے مقب اکبر راجل سے ماخوض ہے لازم استعمال ہوتا ہے جب اس کا فعل کسی پر واقع نہیں ہوتا اور اگر وہ فعل کسی پر واقع ہو یعنی متعدی ہو تو اس کو بولتے ہیں قطب بہ اللہ لوجہ ہی وقب ابتو ہو انا ابو عبداللہ بخاری نے فرمایا کہ سوال بن قیسان زہری سے بڑے ہیں اور انہوں نے ابن عمر سے ملاقات کی ہے اسمائیل بن عبداللہ مالک ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہے اور دو لکمہ یا ایک خجور کی امید میں ادھر ادھر گھومتا پھرے بلکہ مسکین وہ شخص ہے جسے اتنی دولت نہ ملے کہ اسے بے پرواہ بنائے اور اس کا حال بھی کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کو خیرات دے اور نہ وہ اٹھ کر مانگتا پھرتا ہے عمرو بن حفظ بن غیاس حفظ بن غیاس آمش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ کی طرف جائے لکڑی اٹھائے اس کو بیچ کر کھائے اور صدقہ کرے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے سحل بن بکار وحیب عمرو بن یحیہ عباس سعیدی ابو حمید سعیدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جنگ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب آپ وادی قرآن میں پہنچے تو ایک عورت اپنے باغ میں نظر آئی نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس کی خجوروں کا اندازہ لگاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وسک خجوروں کا اندازہ لگایا پھر اس عورت سے فرمایا اس میں جتنی خجور نکلے یاد رکھنا جب ہم لوگ تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا آج رات کو زور کی آندھی چلے گی اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اسے باند دے ہم نے باند دیا رات کو زوروں کی آندھی آئی ایک شخص کھڑا تھا جس کو تی کے پہاڑوں پر جا پھنکا اور اعلیٰ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر سفید رنگ کا بھیجا اور ایک چادر بھیجی اور آپ نے اس کو اس ملک کی حکومت پر قائم رکھا پھر جب آپ وادی قرآ میں پہنچے تو اس عورت سے پوچھا تیرے دس وسک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے ساتھ جلد جانا چاہے تو چلے جب ابن بکار نے ایک شخص سے کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھلائی دینے لگا تو فرمایا یہ تابہ ہے جب اہد کو دیکھا تو فرمایا یہ پہاڑ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کیا میں تمہیں انصار کے گھروں میں بہتر گھر نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ بتائیے آپ نے فرمایا بنی نجار کے گھر پھر بنی عبدال اشحل کے گھر پھر گھر یا بنی حارس بن خزرج کے گھر اور انصار کے ہر گھر میں بھلائی ہے ابو عبداللہ بخاری نے کہا ہر باغ جو دیوار سے گھرا ہو حدیقہ ہے اور جس میں دیوار نہ ہو وہ حدیقہ نہیں ہے سلمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمر نے بیان کیا کہ پھر بن خزرج کا گھر پھر بنی سائدہ کا گھر اور سلمان نے بواستہ سعد بن سعید عمارہ بن عزیہ عباس بن سحل سحل نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا احد پہاڑ ہے جو ہمیں پسند کرتا ہے اور ہم اسے پسند کرتے ہیں سعید بن ابی مریم عبداللہ بن وحب یونس بن زید ابن شہاب سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اس زمین میں عشر ہے جسے آسمان یا چشمہ کا پانی سراب کرے یا خود بخود سراب ہو اور جس زمین کو کوئن سے سراب کیا جائے اس میں بیسوہ حصہ واجب ہے ابو عبداللہ بخاری نے بیان کیا کہ یہ پہلی حدیث کی تفسیر ہے اس لیے کہ پہلی حدیث یعنی ابن عمر کی حدیث میں اس کی تعیین نہیں ہے وہ حدیث یہ ہے فی ما سقط سما العشر اور اس میں بیان کیا اور تعیین کی اور یہ زیادتی مقبول ہے اور حدیث مفسر مبہم کا فیصلہ کرتی ہے بشرتے کہ اس کو حافظہ والے روایت کریں جیسا کہ فضل بن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی اور بلال نے بیان کیا کہ آپ نے نماز ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوسخ سے کم میں زکاة نہیں اورنا پانچ اونٹ سے کم میں زکاة ہے اورنا پانچ اوکیا چاندی سے کم میں زکاة ہے عمر بن محمد بن حسن اسدی محمد بن حسن اسدی ابراہیم بن تحمان محمد بن زیاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خجور کے کٹنے کے وقت خجور کا پھل لیا جاتا کبھی یہ شخص اپنی خجور لے کر آتا اور کبھی دوسرا شخص اپنی خجور لے کر آتا یہاں تک کہ خجور کا ڈھیر لگ جاتا حسن اور حسین ان خجور سے کھیلنے لگے اور ان میں سے ایک نے خجور لی اور اپنے موہ میں ڈال لی تو خجور ان کے موہ سے نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتے حجاج شعبہ عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صدی اللہ علیہ وسلم نے پھل بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ ان کا قابل انتفاع ہونا ظاہر نہ ہو جائے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ قابل انتفاع ہونا کیا چیز ہے تو کہتے کہ اس کی آفت جاتی رہے عبداللہ بن یوسف لیس خالد بن یزید عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں بیچنے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ ان کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے قطعبہ مالک حمید انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ رنگین ہو جائیں یعنی سرخی آ جائے یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں بن خطاب نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات کیا پھر دیکھا کہ اسے بیچا جا رہا ہے تو اسے خریدنا چاہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی خیرات کو دوبارہ واپس نہ لو اسی سبب سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو جب بھی خیرات کی ہوئی چیز عبداللہ بن یوسف مالک بن انس زید بن اسلم اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا دیا جس شخص کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اس کو خراب کر دیا تو میں نے اسے خریدنا چاہا اور میں نے سمجھا کہ وہ اسے سستہ بیچے گا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور اپنے صدقہ کو واپس نہ لو اگرچہ وہ تم کو ایک درہم میں دے اس لیے کہ صدقہ دے کر واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی کیے کو کھائے آدم شعبہ محمد بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہو نے صدقہ کی خجور میں سے ایک خجور کو لے کر اپنے موہ میں ڈال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو تاکہ وہ اسے پھینک دیں پھر فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے سعید لونڈی لونڈی خیرات میں دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خال سے تم لوگوں نے کیوں فائدہ نہیں اٹھایا لوگوں نے ارض کیا وہ تو مردار تھی آپ نے فرمایا حرام تو مردار کا کھانا ہے آدم شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بریدہ کو آزاد کرنے کے لئے خریدنا چاہا اور اس کے مالک نے یہ شرط کرنا چاہی کہ اس کی ولا ان لوگوں کی ہوگی حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے بیان کیا تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اسے خرید لو ولا تو اسی کی ہے جو آزاد کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس گوشت لائی گیا تو میں نے کہا یہ وہی ہے جو بریدہ کو صدقہ ہمیں ملا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیہ ہے علی بن عبداللہ یزید بن زریع خالد حفصہ بنت سیرین حضرت امہ عطیہ انساریہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں سوائے اس گوشت کے جو نصیبہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس بکری میں سے بھیجا جو اسے صدقہ ہمیں دی گئی تھی آپ نے فرمایا وہ تو اپنے مقام تک پہنچ گئی یحیی بن موسی وقی شعبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لائی گیا جو بریدہ کو صدقہ ہمیں دیا گیا تھا آپ نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے حدیہ ہے اور ابو دعود نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے بواستہ قطادہ انس خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محمد بن مقاتل عبداللہ زکریہ بن اسحاق یہیہ بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد ابن عباس کے غلام ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز بن جبل سے جب انہیں یمن کی طرف بھیجنے لگے ان سے فرمایا کہ تم ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہو جو اہل کتاب ہیں جب ان کے پاس پہنچو تو انہیں دعوت دو کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر وہ مان لیں تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقارا میں تقسیم کی جائے گی اگر وہ اس کو بھی منظور کر لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوموں کی اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہے حفظ بن عمر شعبہ امرو بن مرہ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی جماعت صدقہ لے کر آتی تو آپ فرماتے اے اللہ آلِ فلا پر اپنی رحمت نازل فرماؤ چنانچہ میرے والد صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ آلِ آلِ رحمت 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 نازل فرماؤ اس سمیں پانچھ پانچانچہ مکرر کیا اور رکاز وہ نہیں ہے جو پانی میں پایا جائے اور لیس نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواستہ عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے بنی اسرائیل کے ایک شخص سے ایک ہزار دینار کردہ مانگا تو اس نے اس کو دے دیا پھر وہ سمندر کی طرف گیا لیکن کوئی کشتی اسے نہ ملی اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو چیرا اور اس میں ہزار دینار رکھ کر سمندر میں پھینک دیا اور وہ شخص جس نے اسے کرز دیا تھا باہر نکلا تو اس کی نظر اس لکڑی پر پڑی تو اس لکڑی کو اندھن کے لیے گھر لے آیا پھر پوری حدیث بیان کی جب اس لکڑی کو چیرا تو اس نے اپنا مال پایا عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپائے کا روندنا معاف ہے اور کوئے میں گر کر مر جانا بھی معاف ہے یعنی تعوان کا مستحق نہیں اور رکاز میں پانچوہ ہے یوسف بن موسی ابو اسامہ حشام بن اروہ اروہ ابو حمید سعیدی سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسد میں سے ایک شخص کو جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا بنی سلیم کی زکاة پر مقرر کیا جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس سے حساب لیا مسدد یحییہ شعبہ قطادہ انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ ارینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے تو یہاں کی آب و ہوا ان لوگوں کو راس نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ صدقہ کے انٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پشاب پیئیں ان لوگوں نے چرواہے کو مار ڈالا اور انٹ لے کر بھاگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے چنانچہ وہ لوگ لائے گئے آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں اور پتریلی زمین میں انہیں ڈلوا دیا وہ لوگ پتھر چباتے تھے ابو کلابہ اور ثابت اور حمید نے بھی انس سے اس کے مطابع حدیث روایت کی ہے ابراہیم بن منزر ولید ابو امرو اوزائی اسحاق بن عبداللہ بن عبی طالحہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن طالحہ کو لے کر گیا تاکہ اس کی تحنیق خجور چبا کر موہ میں ڈالنا کر دیں تو میں نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھا جس سے آپ زکاة کے اونٹوں کو داغ رہے تھے یحییٰ بن محمد بن سکن محمد بن جہزم اسماعیل بن جعفر عمر بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو غلام اور آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے غرض یہ کہ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے عبداللہ بن یوسف مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو ہر آزاد غلام ہر مرد عورت اور ہر چھوٹے یا بڑے پر صدقہ فطر فرض کیا قبیصہ بن اقبہ سفیان زید بن اسلم یاز بن عبداللہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم صدقہ ہمیں ایک ساہ جو کھانے کے لئے دیا کرتے تھے عبداللہ بن یوسف مالک زید بن اسلم قیاز بن عبداللہ بن سعید بن ابی سراہ عامری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم صدقہ فطر ایک ساہ کھانا یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ خجور یا ایک ساہ پنیر یا ایک ساہ خوشک انگور منقی سے نکالتے تھے احمد بن یونس لیس نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو صدقہ فطر میں دینے کا حکم دیا عبداللہ نے کہا کہ لوگوں نے دو مد گئے ہوں اس کی جگہ مکرر کر لیا عبداللہ بن منیر یزید بن ابی حکیم عدنی سفیان زید بن اسلم یاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سراح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر ایک ساہ کھانا یا ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ منقی دیتے تھے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو کا زمانہ آیا اور گیہوں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کا ایک مد دوسری چیزوں کے دو مد کے برابر ہے آدم حفظ بن میسرہ موسی بن اقبہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا معاز بن فضالہ ابو عمر حفظ بن میسرہ زید بن اسلم یاز بن عبداللہ بن سعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک ساہ کھانا صدقہ ہمیں نکالا کرتے تھے اور ابو سعید نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں ہمارا کھانا جو پنیر اور خجور تھا ہمارا ابو ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا نبی 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 صلی اللہ علیہ خجور خطر کے ایک یا دو دن پہلے دیتے ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بنی سے مراد بنی نافع ہے اور کہا کہ وہ لوگ جمع کرنے کے لئے دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے مسدد یحیی عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک سا جو یا ایک سا خجور چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام پر صدقہ فطر فرض کیا ہے